آج تیتر شاہ کا آج کامہ والی سرکار کا آج پیر اٹ شاہ کا آج پیر چوپ شاہ کا تین سو ساٹھ دن ہے تین سو ساٹھ اُرس ہے بندہ جائے کہاں کا حج کے لیے مقصود دن ہے تو قبروں کی زیارتوں کے لیے مقصود دن ہے حج کے لیے مقصود جملے ہیں نا زبان سے ہم کہتے ہیں لبائک اللہمہ لبائک تو بزرگوں کی قبروں کی زیارتوں کے لیے بھی مقصود جملے ہیں اگر اسلام آباد جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کردے ہری اور اگر اجمیر جا رہے ہیں تو پھر کیا کہیں گے خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اور اگر لاہور جا رہے ہیں آئے ہیں منگتے تیرے در پہ داتا آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے جس طرح اللہ کے گھر کے لیے تلبیہ ہے مخصوص جملے ہیں ہم نے ہر قبر کے لیے مخصوص جملہ بنا رکھا ادھر آتے ہیں بیت اللہ کے بیت اللہ کے چکر لگائے جا کے تو ہم نے اپنے پیروں کی قبروں کا تواف ہے بیت اللہ میں حجرِ اسود کو چونتے ہیں تو پیروں کی قبروں کی دہلیز اور پتھروں کو چونتے ہیں بیت اللہ کا غلاف ہے تو پیروں کی قبروں کا غلاف ہے بیت اللہ میں زمزم کا تبرک ہے تو پیروں کی قبروں کو نواز شریف حجمیری کی قبر کو پانچ من ار کے غلاف سے غسل دیتا ہے اگر یہاں اللہ کے گھر کا غسل ہے تو وہاں پیر کی قبر کا غسل ہے یہاں صفا مروہ کی صحیح ہے تو وہاں بابے کی قبر سے لے کر بابے کی بیٹھن تک بھی دور لگائی جاتی ہے یہاں اللہ نام پہ قربانی ہوتی ہے وہاں بابے کے عرص کے نام پہ پیر کے نام پہ سبیل بھی لگتی ہے قربانی بھی ہوتی ہے حج کا ہر وہ کام جو خالص اللہ کی عبادت تھی آج اس امت اسلام نے اس امت نے اسلام کے نام لے کر محبت کے نام لے کر اولیاء کے پیار کا نام لے کر ہر وہ عمل جو خالص اللہ کی عبادت تھی آج وہ قبر والوں کی عبادت کے طور پہ کرنا شروع کر دیا اللہ سے در جائیے اللہ کی توحید کو سمجھئے میری باتیں بڑی کڑوی کئی بھائیوں کو غصہ آیا ہوگا لیکن یاد کرو شوگر کے مریض کو چینی کھلاوگے تو جلدی مرے گا اور نین کی کڑوییں گولی دوگے تو اللہ سے امید ہے اس کو شفاہ ہو جائے گی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے یہ راگ میں بھی اللہ اپنا شروع کر دوں جو ٹھیک ہے یہی سے بھی کچھ نہ کو اس کو بھی کچھ نہ کو تو پھر بربادی ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں تم عمر بالمعروف کرو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اگر تم اس کام کے کرنے سے رک جاؤ گے تو پھر اللہ کا عباب تمہارے اوپر آئے گا تم دعائیں مازا کرو گے اللہ تمہاری دعاو کا سنے گا نہیں قبول نہیں کرے گا اس لیے مسلمان اس دین کی تبلیغ کسی ایک مولوی صاحب کا کام نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل لے وہ عنی ولو آیا آپ کو ایک مسئلہ سمجھ آگیا قرآن کی ایک آیت سمجھ آگی اس کو لیجئے اور پھر اس دعوت کو لے کر ایک ایک جگہ پر جہاں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے اس کو لے جائیے اس دعوت کو پہنچائیے یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ کو خیبر کے موقع پر کہا تھا علیہ اگر تمہاری دعوت سے تمہاری محنت سے ایک آدمی توحید کے راستے پر آ گیا ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تمہارے لیے صورت اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے یہ بات صرف حضرت علیہ تک ختم نہیں ہوگی یہ بات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی ہے اگر آپ کی محنت سے کسی ایک آدمی نے قبر پہ سجدہ کرنے کی بجائے اس سے توبہ کر کے خالص اللہ کے سامنے جھگیا خالص اللہ کی توحید کو مان لیا تو ہو سکتا ہے یہی ایک آدمی قیامت کے دن یہی نیکی آپ کے اور میرے جنت میں جاننے کا سبب بن جائے اقول قول یہا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَاهِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُهُ اسی دن روزہ رکھا جائے گا مثلا آپ اور میں عرفہ کے اندر موجود ہیں اور ہمارے کوئی ساتھی ریاض میں رہ گئے حج کے لیے نہیں آئے تو یہ کس دن روزہ رکھیں گے جس دن ہم عرفہ میں ہوئے اسی طرح علیہ والے ہوں پاکستان والے ہوں پوری دنیا والے ہوں کیونکہ یہاں عرفہ کے روزے کے بارے میں عرفہ کے قیام کا دن آیا ہے ناؤ زلحجہ نہیں آیا کہ ناؤ زلحجہ کو جس دن حاجی عرفہ میں ہو اب حاجیوں نے روزہ نہیں رکھنا لیکن غیر حاجی جو عرفہ میں نہیں ہیں غیر حاجی ہیں ان کے لیے روزہ رکھیں گے کس دن جس دن حاجی عرفہ میں اکٹھے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک روزہ اللہ کی رب سے امید ہے فرماتے ہیں دو سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ایک سال گزر جانے والا اور ایک سال آدمی مل کے ایک قربانی دے سکتے ہیں ہاں جی ایک قربانی دی جا سکتی ہے ان کی طرف سے جن کا ذریعہ معاش ایک ہے ایک ہنڈیا سے کھانا کھا رہے ہیں مثلاً ایک گھر ہے اس میں باپ بھی ہے اولاد بھی ہے بچے بھی ہیں باپ کمارہا ہے اور سارے اس ہنڈیا میں سے کھانا کھا رہے ہیں تو اب یہ سب کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے گی ہاں اگر ہر بندہ اپنا کمارہ یہ بھی ملازم ہے یہ بھی ملازم ہے وہ بھی ملازم ہے ہر کسی کے ہنڈیا الگ الگ ہے اس کا انکم سورس اف انکم الگ الگ ہے تو پھر بہتر ہے کہ ہر بندہ اپنی اپنی سطحات کے مطابق قربانی دے گائے کے اندر ساتھ حصہ دار بن سکتے ہیں اوٹ ہے اس میں حصہ دار بن سکتے ہیں اور جانور جو ہے بھیڑ اور بکری ہے دمبا ہے اس کے لئے دو داتوں والا ہونا شرط ہے بکرا ہے بکری ہے تو دو دات لازم ہے اس سے کم کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا گھر کا پالا ہوا ہے اور یہ اتنے سال کا ہو گیا ہے نہیں اس کے دو دات ہیں تو شرط ہے ہاں اگر آپ کو ایسا نہیں ملتا تو پھر یعنی شارٹیج ہو گئی پھر بھیڑ دمبا لیلا جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے وہ بکرا بکری نہیں اس کے علاوہ جو نسل ہے وہ موٹا تازہ ہو سکڑا ہو اور اگر وہ دو دات والا نہیں بھی ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جاتی ہے یہاں ایک مسئلہ اور ہے جس نے قربانی کرنی ہے جب چاند نظر آ جائے تو پھر وہ کیا کیا کام نہ کرے جی نہ خن نہ کٹے بال نہ تراشے کہہ دو جب چاند نظر آ جائے اچھا ماشاءاللہ یہ حدیث سب کو پتا ہے نا کوئی ہے جس کو نہ پتا ہو سب کو بتا ہے اب جب عید کی نماز ہو جاتی ہے کیا خیال ہے سب سے پہلے پھر اس پر چھوڑا چلتا ہے یا نہیں چلتا ڈاڑی آج کل شیف کریں گے جو ہی چاند نظر آ جائے گا اب جو ڈیلی اس کو چھیلتا ہے اس پیچاری کی پٹائی کرتا ہے اور اس کو رسول پاک کی سنت کو گٹر کی گندگی میں ٹھیکتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے وہ بھی شیف نہیں کرتا آپ دیکھو کہ کئی لوگوں کی شیف بڑھ جائے گی آپ پوچھو بھائی یہ کیا ہوا آپ داری رکھ لی آپ نے توبہ کر لی کہا نہیں نہیں مولانا صاحب یہ صرف دس دن کے لیے کیوں مولوی ہو کر مجھ سے پوچھتے کیوں آپ کو نہیں پتا اللہ کے نبی کی حدیث ہے جس نے قربانی کرنی ہو چاند نکل آنے کے بعد مناقل نہ چاہتے بال نہ تراشے کس کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ ماشاءاللہ آپ مبارکو آپ کو اپنی نبی سکنا پیار ہے اتنی محبت ہے حدیث سنی اور آپ نے شیف کرنے سے ہاتھ روک لیا کہ چاند نظر آگیا دس دن شیف نہیں کرنی اچھا کوئی حدیث ہے کسی نے سنی ہو کوئی ضعیف ہو کوئی کچھ بھی کسی قسم کی ہو کسی کوالٹی کی ہو کہ عید کی نماز بڑھتے اس کو شیف کر دو سنی آپ نے کہی یہ حدیث لیکن دیکھا جو دس دن شیف نہیں کرتے وہ عید کی نماز بڑھتے اس کو شیف کرتے یا نہیں کرتے کرتے ہیں تو یہ دس دن کے لئے آپ نے کیوں چھوڑی اپنے دل کو دھوکا نہ دو یہ نبی کی محبت نہیں ہے یہ دکھلاوا ہے یہ لوگوں کو دکھانا ہے کہ لوگ دس دن شیف نہیں کرتے تو میں بھی دس دن شیف دس دن کے بعد لوگ بھی شیف کر دیتے ہیں تو میں بھی کر دیتا ہوں حدیث ودیث کا کوئی چکر نہیں ہے اگر حدیث کا چکر ہو آپ محبت رسول میں کوئی انسان یہ عمل کرے تو جس کو نبی کی حدیث دس دن نظر آ رہی ہے تو سال کے باقی دنوں میں اس کی آنسوں میں پڑھا پڑ گیا اللہ کے نبی نے فرمایا وَعْفُ اللَّحَا اپنی تحرین کو ماف کر دو